بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم 11G مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مخاطب محمد سعید آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل 11G مارکٹنگ آج اس ٹائم میں ٹاپ سٹی میں آیا ہوں بلوک اے میں گھر ہے پینتیس پینسٹ کا جو سائز ہے پینتیس پینسٹ ہے یہاں پہ سوسائٹیس میں سارا پینتیس پینسٹ ہوتا ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک تو میری ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ اس کے اندر آپ کو ڈیزائننگ اس کے اندر آپ کو یہ پتا چل سکے کہ اتکی ڈیمانڈ کتنی ہے اور گھر کے اندر کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں گھر کے فرینٹ ٹیلیویشن کی بات کرو تو پراپر یہ آرکیٹیک کا ڈیزائن کیا اور فرینٹ ٹیلیویشن ہے اس کے اوپر ٹیلس لگی ہوئی ہے اور ٹیل لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی رنگ نہیں کرنا پڑے گا ہمیشہ جب بھی صاف سترا لگتا ہے فرینٹ بالکل خوبصورت رہتا ہے اس سے نہ اگر میں اس کے ریمپ کی بات کرو تو ریمپ پر ٹف ٹیل لگی ہوئی ہے اسی طرح چھوٹا سا لون ہے میٹر لگاوا ہے بجلی کا اور گیس کا میٹر نہیں لگاوا یہاں پہ گیس ابھی ہے نہیں ہے لیکن الیکٹرک سیٹی اور پانی یہاں پہ پانی سوسائٹی دیتی ہے سپلائی بھی دیتی ہے اور ٹینکر بھی دیتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے آن کال اور یہ ہے کار پارکنگ یہاں پہ دو گاڑیاں بڑی گھڑی ہو سکتی ہیں اور یہاں پہ یہ گلی ہے جو بائی لاسٹ سوسائٹی جو ہے چھوڑنی ہوتی ہے اس کے لیے سرونٹ کے لیے بھی بیک سیڈی لگ سکتی ہے اور اپنا کچن میں جانے کے لیے سرونٹ جو ہے اس کو یوز کر سکتا ہے اور اگر میں یہاں پہ بات کروں تو یہ پانی والا ٹینک ہے یہاں پہ پانی پانی سٹور ہو جاتا ہے یہاں پہ کافی بڑا ٹینک ہے یہاں پہ پانی سٹور ہو جاتا ہے ابھی ہم چلتے ہیں گھر کے اندر گھر کے اندر میں جاؤں تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں گیٹ یہ ہے ڈرائنگ روم کا گیٹ یہاں پہ آپ کا ڈرائنگ روم کے لیے گست آئے گا اور یہ ہے اپر پورچن کے لیے اور یہ گیٹ ہے گراؤنڈ پورچن کے لیے لکڑی کا کام جو ہو وہ بھی سولٹ لکڑی کا کام ہوا ہوا ہے اور چگار جو ہے وہ بھی لکڑی کی لگیوی ہے فریم پورا لکڑی کا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی اور جب میں انٹر ہوتا ہوں تو میرے رائٹ سائیڈ پہ سٹور بھی بن سکتا اور یہ سیڈی اوپر جاتی ہے اپر پورچن کے لیے اور یہ والا گیٹ یہاں سے یہاں سے بھی لکڑ ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے بھی لکڑ کر دیں تو یہ دو گیٹ ہیں اس گراؤنڈ پورچن کے ابھی اس ٹیم میں آگے ہوں سٹنگ ایریے میں سٹنگ ایریے میں یہاں پہ دیکھیں آپ کی ایل سیڈی لگ جاگی کافی ملو یہ وائٹ پلسانی کی شیٹ لگی یہاں پہ بھی اور یہ ریکس بنے میں ہیں یہاں پہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں اسی طرح ہی ساتھ اس کے ڈرائنگ روم کا ایریہ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ لکڑی کا کام کیا گیا خوبصورت کے لیے پالا لگایا گیا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بیسک یہ ڈیزائن کیا جاتے ہیں گھر کو خوبصورت کرنے کے لیے اسی طرح ہی اگر میں سیلنگ کی بات کروں فنوس کی بات کروں تو بہت ہی خوبصورت گولڈن کلر کا فنوس لگا وہاں پنکھیں لگے ہوئے ہیں اور یہ وینڈوز لگی بھی ہے وینٹیلیشن کے لیے گریل لگی بھی ہے سیفٹی کے لیے اسی طرح یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے میں نے بتایا تھا آپ کا گیسٹ اندر آئے گا انٹر ہوگا یہ کافی بڑا ڈرائنگ روم ہے لیکن بہت کتے لوگ کہتے ہیں ویڈیو میں چھوٹا نظر آتا ہے لیکن کافی بڑا ہے ابھی ہم چلتے ہیں گراؤنڈ پورشن کے کچن میں آپ کو میں اس کا کچن وزر کرا تو جیسے ہی گیٹ سے ہم انٹر ہوتے تو لیف سیڈ پہ اس کا کچن آ جاتا ہے اور یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے آپ کا سرونٹ اندر انٹر ہوگا یہاں پہ دو فریجوں کی پرابر جگہ چھوڑی گئی ہے آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں پہ دیکھیں آپ اپنا ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں یہ ریک بنا ہوئے اس کے اوپر گلاس لگ جائے گا ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ فریج آ سکتی اور یہاں پہ چھوٹا فریجی یہاں واشی مشین آپ رکھ سکتے ہیں اسی طرح ہی یہاں پہ دیکھیں یہ ونڈوز لگی بھی ہے یہ برتن دونے کی جگہ ہے یہاں پہ آپ برتن دھو سکتے ہیں اور یہ ہے اپنا برنل اور یہ ہود ہے یہاں پہ اور یہ ریکس بنے میں ہیں کافی ریکس ہیں اچھے لگ رہے ہیں ریکس لکڑی کا کام اچھا ہوا ہوا ہے لسانی کی شیٹ لگی بھی ہے یہ بھی لسانی کی شیٹ ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں گراؤن پورشن کے فرسٹ بیڈ میں یہ ہے جی گراؤن پورشن کا فرسٹ بیڈ جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سامنے ونڈوز ونٹیلیشن کریے اور گرل لگی بھی ہے سیفٹی کے لیے اور یہاں پہ علماری ایریا ہے ٹوٹل یہاں پہ چار پیسز میں یہ علماریاں ہیں یہاں پہ کپڑے اسٹری کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ پولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں کافی بڑی ہے اس میں لائٹنگ بھی پڑی بھی ہے اور یہ ہے اس کا واشروم انگلیش شیٹ لگی بھی ہے شاور لگا ہوا ہے زاس فین لگا ہوا سیلنگ ہوئی بھی ہے واشروم میں بھی ابھی ہم چلتے ہیں گراؤن پورشن کے دوسرے بیڈ میں جب میں انٹر ہوتا ہوں تو میرے سامنے جو ہے ونڈوز لگی بھی ہے یہاں پہ پراپر ونٹیلیشن کے لئے گریل لگی بھی ہے اسی طرح ہی یہاں پہ علماریاں بنی بھی ہیں اور یہ ہے علماریاں یہاں پہ آپ کپڑے اسٹری کر کے فولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اسی طرح ہی ساتھ یہاں پہ اس کے یہ واشروم ہے واشروم کافی بڑے ہیں ٹائل لگی بھی ہے ڈیفرنٹ کلر کی شاور لگا ہوا ہے سیٹ انگلیش لگی بھی ہے ارزاس فین لگا ہوا ہے یہ تھا ہمارا گرانڈ پورشن جو ہم نے آپ کو وزرٹ کرایا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اپر پورشن آئیں آپ کو اپر پورشن وزرٹ کراتے ہیں یہ ہے جی سیڈی جس کے اوپر سیڈ پہ گریل لگی بھی ہے علمونیم کی کافی مضبوط ہے اس تیم میں اپر پورشن پہ پہنچ چکا ہوں یہاں پہ یہ میرے رائٹ سیڈ پہ پورا گھر ہے لیف سیڈ پہ ٹیرس ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ٹیرس وزرٹ کرا دوں یہ دیکھیں ٹیرس ہے پراپر یہ آرکی ٹیک نے جب ڈیزائن کرتا ہے تو اس کے حساب سے ہی فرینٹ ٹیلیویشن رکھا جاتا ہے یہ کافی کاؤسلی پڑتے ہیں پلر بنا کے لگانا لیکن جب آرکی ٹیک ڈیزائن کرتا تو اس میں اس کے حساب سے ہی گر کا فرینٹ ٹیلیویشن رکھا جاتا ہے یہاں پہ چائے پیئیں آپ بار بی کیو کریں گپ شپ لگائیں اور یہاں پہ کافی پییں یہ اوپن ایریا ہے ٹیرس ہے ٹیرس میں اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس ٹیم میں انٹر ہو گیا ہوں اپر پورشن کے سٹنگ ایریے میں تو یہاں پہ بھی دیکھیں اپر پورشن کے سٹنگ ایریے کی بات کروں یہاں پر ایل سی ڈی کے لیے جگہ بنائی گئی ریک بنائی گئے ہیں خوبصورت کیا گیا ہے اسی طرح لائٹنگ لکڑی کا کام کر کے اس کو کیا گیا ہے اور یہ ہے ڈرائنگ روم ایریہ اس میں بھی فنوس پنکھے لائٹنگ اور سیڈ پہ وال پہ دیزیننگ کی گئی ہے لائٹنگ لگائی گئی ہے یہاں پہ بھی وینڈوز لگی بھی ہے کافی بڑی وینڈوز لگی بھی ہے منٹی لیشن کے لیے اور وائٹ کلر کا ٹیل لگی بھی ہے نیچے فرش پہ اس میں بلیک کلر کا ٹچ ہے اب ہم چلتے ہیں اپر پورشن کا جو کچن ہے اس کے اندر سیم جیسے نیچے کچن تھا اسی طرح فریج کی جگہ اوون سات اکسٹر یہ جگہ اور سات یہاں پہ گیٹ سرونٹ کے لیے اور یہ برتن دھونے کے لیے جگہ ہے اور یہ ہود لگا ہوا یہ برنر لگا ہوا ہے یہاں پہ ریک وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارا لسانی کا کام ہوا ہوا ہے جو فرش پہ ٹیل لگی وہ وڈن کلر کی لگی ہوئی ہے ابھی ہم چلتے ہیں اپر پورشن کے بیڈ میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں بیڈ میں تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ ونڈوز لگی ہوئی ہے ونٹیلیشن کے لیے اور ٹیل لگی ہوئی ہے نیچے وائٹ کلر کی سارے پورے گھر کے اندر یہاں پہ علماریوں کے اوپر کلر جو ہے ڈیفرنٹ کلر ہے ہینڈل لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے انگلش سیٹ لگی ہوئی ہے شاور لگا ہوا ارزاستان لگا ہوا ونڈوز لگی ہوئی ہے پراپر ہر چیز واشروم میں جو ضرورت کی ہے وہ لگی ہوئی ابھی ہم چلتے ہیں اپر پورشن کے دوسرے بیڈ میں یہاں پہ بھی دیکھیں سامنے جب انٹر ہوتے تو ونڈوز ہے ونٹیلیشن کے لیے اور اپنا یہاں پہ علماریاں بنی ہوئی ہیں کافی بڑی علماری ہے یہاں پہ بھی ایک دو تین چار پانچ پیسز میں ہے کافی بڑی ہے اور یہ اس کا واشروم ہے واشروم میں ڈیفرنٹ کلر کی ٹائلز لگی ہوئی ہے انگلش سیٹ لگی ہوئی ہے شاور لگا ہوا ارزاستان لگا ہوا ہے مل ساری چیزیں پراپر لی لگی ہوئی ہیں یہ تھا اپر پورشن ابھی ہم چلتے ہیں ممٹی پہ چھت پہ آپ کو اس کی چھت وزر کراتے ہیں یہ ہے جی اس کی چھت پہ اس کے چپس ہوئی بھی ہے اور سلامباد کا موسم تو ماشاءالل آج بہت اچھا ہے اور یہاں پہ اوپر سرمنٹ روم بھی ہے اور اس کے ساتھ اٹیج واش بھی ہے واش روم بھی ہے یہاں پہ ہے لانڈری ایریا اور یہ ہے پانی والا ٹینک جس میں پانی سٹور کیا جاتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو 35-65 کا گھر وزر کریا ہے ٹاپ سٹی میں لوکیشن بہت پیاری ہے ڈیمانڈ کی بات کریں تو سوہ چار ڈیمانڈ ہے اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے مجھے کمنٹس کریں یا میرے نمبر پہ رابطہ کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ریل سٹیٹ کے مطالق جتنی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ